امام علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ابن ملجمو نے شہید کرے گا اس کے باوجود بھی امام نے اس کا مقابلہ نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ابن ملجمو نے شہید کرے گا اس کے باوجود بھی امام نے اس کا مقابلہ نہیں کیا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امام ہر جنگہ پر علم غیب کا استعمال نہیں کرتے صرف امام علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ تمام امہ کے لیے ہے خود امام حسین علیہ السلام مدینے سے لے کر کربلا تک کا سفر طے کیا کیا امام کو نہیں معلوم تھا کہ ہمیں شہادت نصیب ہوگی ہم شہید ہوں گے ہمارا گھر بار اجڑ جائے گا ہمارے جوان شہید کر دی جائیں گے ہمارے اصحاب و انصار شہید کر دی جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی امام نے آخری وقت تک ظالموں سے مقابلہ کیا اور ان سے باتیں کی اور حتیٰ کہ ان کے معاف کرنے کے لیے گفتگو کی ان سے کہ میں تمہیں ابھی بھی معاف کر سکتا ہوں یعنی امام ظاہری علم سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں امام نے علم غیب کا استعمال نہیں کیا ورنہ اگر علم غیب کا استعمال کرتے تو پھر وہ عصوہ اور نمون عمل لوگوں کے لیے نہیں بن سکتے تھے اسی طرح سے امام علیہ السلام نے سب کچھ معلوم تھا انہیں لوگوں نے سوال کیا کہ مولا آپ کو تو معلوم ہے کہ ابن ملجیم آپ کو شہید کرے گا اس کے باوجود بھی آپ ابن ملجیم سے مقابلہ نہیں کر رہے ہو اسے اس کی سزا دیجئے امام نے کہا کہ علی کبھی بھی جرم سے پہلے کسی کو سزا نہیں دیتا اور یہ امام کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو جرم سے پہلے سزا دے دے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام ہم سب کے لیے نمون عمل ہیں لہٰذا انہیں ایک نورمل انسان کی طرح زندگی گزارنا ہے تاکہ کسی بھی انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کے پاس تو علم غیب ہے اور یہ علم غیب کا ہر جنگہ استعمال کرتے نہیں اللہ نے انہیں اس دنیا میں رہنما لیڈر اور امام بنا کر بھیجا ہے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تو ان پر فرض ہے کہ یہ علم ظاہری کا استعمال کریں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنی ذاتی زندگی کے لیے لہٰذا امام علی صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم غیب کا استعمال کر لیتے تو پھر یہ دنیا جو آزمائش اور امتحان کی جنگہ ہے پھر امتحان کا کیا ہوتا پھر اس آزمائش کا کیا ہوتا اور اگر امام علی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ابن ملجیم کو روک لیتے تو جو اللہ کی جانب سے ہر انسان کو اختیار ملا ہے زندگی گزارنے کا کہ تم نیک کام انجام دو یا برا کام انجام دو یہ اختیار ابن ملجیم سے چھن جاتا لہذا امام علیہ وسلم نے علم ظاہری کا استعمال کر کے اس مقام امتحان اور اس مقام آزمائش سے اپنے آپ کو گزارا ہے کہ جہاں پر امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا اور ابن ملجیم اپنے اس مقام تک پہنچا ہے جس مقام تک اسے پہنچنا تھا کیونکہ یہ آزادی اور یہ اختیار اللہ نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا لہذا جو بھی اس دنیا میں نیک کام انجام دے گا اس کی روز محشر اسے جزا دی جائے گی اور جو برا کام انجام دے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی لہذا امام علی علیہ السلام کو اس آزمائش کے بدلے میں شہادت نصیب ہوئی اور بہشت ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے اور وہ جنت اور جہنم کے تخصیم کرنے والے ہوئے ہیں لہذا امام علیہ السلام نے ایک الگ مقام پایا اس شہادت کے بدلے میں اس آزمائش کے بدلے میں اور ابن ملجیم نے امام علیہ السلام کو قتل کر کے اپنے آپ کو ایک ایسی منزل میں پہنچا دیا کہ جو جہنم کی آخری منزل ہے لہذا ایک نیکیوں کی انتہا پر ہے اور ایک ظلمتوں کی انتہا پر ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ